اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مارکہ بدر پہ بات کر رہے ہیں جنگ بدر کا اس کا پارٹ ٹری ہے یہ لاس پارٹ ہے کہ دیکھئے کہ مکہ میں خبر پہنچ گئی کہ مشرقین مکہ جنگ ہار چکے ہیں اور مدینہ میں خبر پہنچ گئی کہ نبی کریم اور ان کے ساتھیوں نے مارکہ پتا کر لیا ہے اللہ کی مدد سے مدینہ میں خوشیوں کے طرح آنے بجے اور مکہ میں ماتم کی فضا پھیل گئی ہر طرف اور آپ یہ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی جو تھی رقیہ کی جو وفات ہوئی یہ اسی دوران ہوئی حضرت عثمان غنی اس مارکہ میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی حضرت رقیہ بیمار تھی اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی قدمت تھی ان کی وائف تھی ان کی بیوی تھی لہذا آپ نے انہیں حکم دیا کہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینے میں رہیں اور انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والے کا عجر اور حصہ ملے گا اللہ اکبر یعنی کہ آپ دو باتیں یہاں سے سمجھ میں آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بستر مرگ پہ تھی اور انہوں نے حضرت عثمان غنی جیسے اپنے صحابی کو وہاں چھوڑا جو کہ ان کی اور خود انہیں یہ بھی فرمایا کہ ان کو بھی ایسا ہی عجر اور ثواب ملے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیمار کی تیمارداری کا بہت عجر اور ثواب ہے آج لوگ بیماروں سے بھاگتے ہیں آج اگر یہ لوگ جان جائیں کہ بیمار کی عجر کتنا زیادہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ تمہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والوں کے برابر عجر اور ثواب ملے گا اور وہ اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر اللہ کی حکم سے کتنی بڑی آزمائش تھی وہ کتنی بڑی آزمائش سے ہمارے نبی گزرے کہ بیٹی بستر مرگ پر ہے اور باپ اسلام کے لیے لڑنے جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ آج کے لوگ کتنے بہانے اور عذر تلاش کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا شرعی عذر ہے شرعی عذر تو یہ بھی تھا نا کہ بیٹی بستر مرگ پر تھی حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی عسامہ بن زید رضی اللہ علیہ وسلم کو بیانے کہ ہمارے پاس فتہ کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور پھر ان کو یہ خبر ہوئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی دوسری صاحبزادی امہ کلسوم کی شادی حضرت عثمان سے کر دی اسی لئے حضرت عثمان کو زن نورائیم یعنی دو نور والے کہا جاتا ہے حضرت امہ کلسوم نے ان کے عقد میں رہتے ہوئے شابان نو حجری میں وفات پائی اور پھر وہ جنت البقی میں دفعہ ہوئی یہ ان کی دوسری بیوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی تھی تو یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا معاملہ تھا کہ ان کی بیٹی بستر مرک پر تھی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ادھر اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑائی کے خاطر جنگ میں شریک ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی مدینہ کے طرف واپس آئے تو نسرت الہی کا تاج پہنا ہوا تھا یعنی کہ اللہ کی فتح ملی ہوئی تھی اور آپ کے ساتھ بہت مال غنیمت بھی تھا اور قیدی بھی تھے وادی سفرہ کے قریب پہنچے تو تقسیم غنیمت کا حکم نازل ہو گیا چنانچہ آپ نے خمس نکال کر باقی مال غنیمت تمام جتنے بھی لوگ غازی تھے جو زندہ تھے جنگ لڑکے آ رہے تھے ان میں برابر تقسیم کر دیا پھر وادی سفرہ میں پہنچ کر نظر بن حارس کو قتل کرنے کا جو مطلب جو حکم اللہ نے انہیں دیا تھا کہ ان ان کی گردنیں اڑا دو ان میں سے جو کچھ لوگ تھے ان کی گردنیں اڑا دی گئیں اور باقی سب کو لے کر وہ مدینہ آگئے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب ان کے ساتھ کرنا کیا ہے قیدیوں کے بارے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو اپنے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی نے فدیہ لینے کی رائے دی اور حضرت عمر نے یہ رائے دی کہ ان سارے قیدیوں کو قتل کر دیا جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینہ تیہ کیا یہ فدیہ کتنا تھا چار ہزار سے تین ہزار اور کم از کم ایک ہزار درہم تھا اور ان میں سے جو لکھنا پڑنا جانتے تھے جو قیدی ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ دس دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دیں گے بعض قیدیوں پر تو احسان کیا گیا اور انہیں فدیہ کے بغیر بھی رہا کر دیا گیا ان میں کون تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی بیٹی حضرت زینب نے حضرت زینب کے جو شوہر تھے وہ بھی آئے تھے قیدی بن کر وہ فار کے قیدی ہو کر جب نبی کریم کے پاس آئے تو ان کی بیٹی نے اپنے شوہر عب العاز کے فدیہ کے لیے مال بھیجا اس مال میں کیا بھیجا ایک ہار بھیجا یہ ہار کس کا تھا حضرت ختیجہ کا ہار تھا اور انہوں نے حضرت زینب کو دے دیا تھا ان کی شادی کے موقع پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ پر تو بڑی رکت تاری ہو گئی آپ نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ ابو العاز کو بلا فدیہ چھوڑ دیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاز کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ زینب بنت رسول کی براہ چھوڑ دیں اس کو مکہ سے مدینہ آنے دیں اور پھر انہوں نے واپس جا کر ان کی بیٹی کو مدینہ روانہ کر دیا آپ یہ دیکھئے کہ اس مسئیبت سے بھی نبی کریم گذرے ہیں کہ بیٹی مکہ میں پریشان حال ہے اسے شوہر آنے نہیں دیتا مدینہ آنے نہیں دیتا اور خود مشرقین کے لشکر میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑائی کرتا ہے اللہ اکبر اور پھر گرفتار ہو جاتا ہے قیدی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی بیوی کتنی اچھی ہے کہ اپنا ہار بھیجتی ہے کہ یہ لے لو اور میرے شوہر کی جان بخشی کر دو اور نبی کریم اس ہار کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو میری بیوی ختیجہ کا ہار تھا اور کیا محبت رہی ہوگی میرے نبی کو اپنی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ہار دیکھ کر رکت تاری ہو گئی کہنے لگے یہ ہار تو میری بیوی نے اپنی بیٹی کو شادی میں دیا تھا یہ میں کیسے لے لوں فدیہ میں مجھے ان کو ایسے ہی اگر تم لوگ اجازت دو تو میں اسے جانے دوں اس چرد پر کہ یہ میری بیٹی کو مدینہ آنے دے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اس مصیبت سے گزری ہے دیکھئے ذرا اور پھر جب اب الاس کو چھوڑ دیا اور وہ مدینہ چلے گئے واپس مکہ چلے گئے تو پھر انہوں نے جو انہوں نے حضرت زینب کا راستہ روک رکھا تھا انہوں نے حضرت زینب کو آنے دیا اور کتنا زبردست فیصلہ تھا کہ مال غنیمت اللہ کے حکم سے انہوں نے تقسیم کیا جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق تقسیم کیا میرے نبی نے اور قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جس کی وجہ سے جو پڑھنے لکھنے والی لوگ تھے ان کو حکم ملا کہ آپ بچوں کو دس دس بچوں کو ایک ایک بندہ پڑھنا لکھنا سکھائے گا اس بات سے کیا بات پتہ چلتی ہے بلکہ میں آپ کو ایک خلاصہ آپ کو بیان کر دوں پہلی یہی بیان کر دوں کہ تعلیم کے اوپر ہمارے نبی نے کتنا ہمیشہ سے زور دیا کہ جو قیدی بھی آئیت اور پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان سے بھی مدینہ کے بچوں کو علم سکھ بایا تو آپ یہ دیکھئے کہ علم سیکھنا کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو یہ تھا بدر کا واقعہ آپ یہ دیکھئے اس کا میں خلاصہ بیان کر دوں کہ آپ یہ دیکھئے کہ تلواریں کم تھی لڑنے والے کم تھے زرائیں کم تھی موٹ کم تھے اور گھوڑے بھی کم تھے دوسری طرف لوگ بھی زیادہ تھے جوش بھی زیادہ تھا لیکن اللہ کی مدد کس طرف تھی خلوص والوں کے ساتھ اللہ کی مدد اس کے ساتھ تھی جو دل سے اللہ کے ساتھ تھے جو اللہ تعالی نے مدد کس کی کی جیسے کہ اللہ تعالی نے سورہ آل عمران میں جو کہ ہماری کل کی آیت تھی جو ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر تھرٹین میں پڑھا تھا کہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے کس کے لیے آپ یہ دیکھئے کہ قرآن رہتی دنیا تک سارے مسلمانوں کے لیے ہے آپ کے اور میرے لیے اور آخری مسلمان تک کے لیے ہیں تو اللہ نے اس کتاب میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا لکھ چھوڑا اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے جب دو گروہ آمنے سامنے ہوئے جن کا پورا قصہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ کون تھے یہ گروہ اور کیا چاہتے تھے یہ گروہ اور کس شان و شوقت سے آئے تھے مشرقین مکہ ہمارے نبی اور ان کے ساتھیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے کہ آج تو کلہ کمائی کر ڈالیں گے بس آج تو ختم ہی کر ڈالیں گے لیکن تیتن تقاتلو فی سبھیل اللہ ایک گروہ وہ تھا جو لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں اللہ نے اسے لفظ مسلمان نہیں کہا کہ ایک مسلمان گروہ تھا جو لڑ رہا تھا اللہ نے اس کی کوالٹی بتائی اللہ نے اس کی خاصیت بتائی اللہ نے لڑنے کی وجہ بتائی اللہ نے یہ وجہ کیوں بتائی یہ آپ کو اور مجھے پتا چل جائے کہ مدد کب آتی ہے آپ کو اور مجھے یہ بات بتانے کے لیے اور رہتی دنیا کے ہر مسلمان کو یہ بات بتانے کے لیے کہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب آپ اللہ کے راستے میں خالص ہو یہ نہیں کہ آپ نام کے مسلمان ہو تو آپ دعا مانگو تو قبول تو سب کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے لیکن مدد کا بات یہ ہے بدر کے مقام کی دیسی ایک گروہ وہ جو لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے گروہ کی خاصیت بتائی ہے تو ہمارے لیے یہ سبق کی چیز ہے کہ جو گروہ اللہ کی راستے میں لڑنے آیا تھا وہ اللہ کے لیے خالص تھا اس کا جو دھانا نظریہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اپنے نبی کی عطاعت میں آئے تھے اللہ اور اللہ کے نبی کی عطاعت میں آئے تھے ان کے پاس تلواریں کم تھیں گوڑے کم تھے سب کچھ کم تھا لیکن توقع اور بھروسہ اپنے رب پہ تھا اور مقصد آنے کا اپنے دین کی اشارت اور اللہ کے نام کی بڑھائی تھا تو آج بھی اس دنیا میں آج بھی اللہ نہیں بدلا اللہ آج بھی وہی ہے اور آپ اور میں بھی اللہ ہی کے بندے ہیں رہتی دنیا تک ہر انسان اللہ کا ایسا ہی بندہ ہے جیسے بندے بدرکے تھے لیکن فرق کیا بن گیا فرق یہ بن گیا ہے کہ آج وہ توقل نہیں رہا آج وہ بھروسہ نہیں رہا آج وہ خالص پن نہیں رہا اگر آج بھی دلوں میں اللہ پر بھروسہ اللہ پر توقل اور وہ خالص پن جو کہ بدرک میں اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے دل میں تھا وہ محبت وہ اللہ کے نام کی بلندی کے لیے لڑنا آج بھی اگر ہو تو فتح مسلمانوں ہی کی ہوگی کیونکہ اللہ کی مدد ضرور آئے کی جب اللہ نے کہا کہ دوسرا کی رو جو تھا وہ کافر تھا اور اللہ نے اس کو دو گناہ زیادہ دکھایا مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی آنکھوں سے جب مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دل نہ لوگوں کی خوف زدہ ہو جائیں اللہ نے ایسا آنکھ پر پردہ ڈالا کہ کافر کم نظر آئے تو پھر اللہ نے کہا واللہ ہو یو آییدو بی نسرہی اور اللہ تعاید کرتا ہے اپنی مدد سے کس کی تعاید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے کس کی چاہتا ہے اسی کی چاہتا ہے جو اللہ کی خاطر آتے ہیں کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے جو اللہ کی خاطر فقط اللہ کی خاطر اپنے نام کی خاطر نہیں اپنی کمائی کی خاطر نہیں جو کام کرتے ہیں اللہ تعاید کرتا ہے پھر اپنی مدد سے اس میں ہے عبرت اہلِ بصیرت کے لیے تو یہ واقعہ ہے جو ہے اس جنگ کا جو کہ مارکہِ بدر ہے یہ جو جنگِ بدر ہے اس میں بصیرت ہے اہلِ اس میں عبرت ہے سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے سمجھنے کی چیز ہے اہلِ بصیرت کے لیے جو غور و خوز کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں جو صرف آنکھ سے اوپر اوپر سے دیکھتے نہیں آنکھیں دل کی بھی کھلی رکھتے ہیں جو غور و خوز کرتے ہیں اور جن کی نیتیں اللہ کے لیے خالص ہوتی ہیں پھر اللہ ایسے مدد کرتا ہے کہ کہاں اتنا بڑا لشکر اتنا قیل کانٹے سے لیز اتنے گھوڑے اور موٹ اور اتنی تلواریں اور زریں اور اتنے لوگ اور اتنی شان و شوقت اور کہاں تین سو تیرہ لوگ اور تھوڑی سی آٹھ چھے آٹھ زریں اور آٹھ تلواریں اور دو گھوڑے اور اتنے کم سے اونٹ اور پھر روز رمضان کا مہینہ روزہ مو میں آپ یہ دیکھئے تو پھر بھی جب فتح ہوتی ہے تو اللہ کس کی فتح کرتا ہے جو لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں اللہ نے ان کی خصوصیت بتا دی تو یہاں سے ہمارے لئے بھی سبق کی چیز ہے کہ جو کام بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا اللہ کی مدد بی ایدی ہی بی نسرہی یعنی کہ اس میں اللہ کی مدد یعیدو بی نسرہی یعیدو بی نسرہی تائید کرتا ہے اپنی مدد سے واللہ یعیدو بی نسرہی اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تائید کرے اپنی نسرت سے تو ہمیں اللہ کے لئے ایسے ہی خالص ہونا ہوگا جیسے بدر کے مسلمان خالص تھے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے فی صبیل اللہ اللہ کے راستے میں کام کرنے اللہ کے نام کی بلندی کرنے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں مددکار ثابت ہو ایسے ہی جیسے بدر کے ساتھیوں میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر اپنے لوگوں کا ساتھ دیا تھا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے اور اتنا ہمیں بھی خالص کر دے ہمارے دلوں کو خالص کر دے اور ایسے ہی اپنی مدد اور فتح کامیابی نصرت ہمیں بھی اور ہمارے تمام جہاں کے مسلمانوں کو اتنا خالص کر دے اور اسی طرح اپنی فتح اور نصرت اور مدد شامل کر دے اور اللہ تعالی ہمیں اہلِ بصیرت میں شامل کر لے آمین سبحانک اللہم و بھی حمدک نشد واللہ الہ الا انتا نستغفیرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر